جیو کاشا سانی کا سبب بنتی ہے لیکن یہ بہت بڑی سہولت ہے پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے بابو میں تم سچی موچی داس رہے ہیں کیلگری تو اسی ٹرنٹو آرہے سی سارے اگر ٹوول چل رہے ہیں کیلگری کا علاقہ پھر اوفیار کس صوبے کی بات کرتے ہیں لے نا دیتے ویسے ہی کمزوری پر آرہا ہے لے ہونے تھے پاؤنا کے انٹا تو تھے میں چوپا تھے ہونے تھے پانتالی ہزار لیکا بیٹھے پانی کسرا ہے دنیا کا بیس فیصد میٹھا پانی پوری دنیا کا وہ کینیڈا کے پاس ہے لیکس کی شکل یہ پتہ ہے صوبہ کون سا یہ البرٹا can you imagine کہ بابو رانا is telling this دعاوہ نے میرے استاد و نانو باہ منصور صاحب اللہ ساتھ جنتائیں کر کرے منصور صاحب ہمیشہ ہمارے دلوں میں شاد آباد رہے ہیں اچھا جی وہ لڑا کسی ارتکار بڑ گیا یہ انڈونیشیا کا باقی ہے گوگل میپ نے جو بتایا اب دیکھو وہاں پر دو تقریبات تھی ایک ان کی شادی اور پچھلی گلی میں ایک انگیجمنٹ کا فنکچن تھا منگنی کا تو وہ ادھر لے گیا یہ جب وہاں گئے نا تو وہ کہتے ہیں کہ میز بان وہ تو بڑا آپ کا احترام کرتے ہیں آپ کو خوشامدید کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ توفہ تحیف لینے دینے کا ٹائم آیا نا تو مہمانوں میں سے کسی کو شک ہوا کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو فیملیئر فیس ہے وہ ایک آت تو ہوتا نا تو اسے پھر غلطی کا احساس ہوا دھلے نے پھر معذرت کی کہ ہم پچھلی گلی کا مغالطہ کر کے یہاں آگئے ہیں تو ہمیں معفی دی جائے سر وہ منگنی ہمارا تھا دھولا تھا وہ کہاں پہ تھا وہ بیچارہ ابھی رستے میں ہوگا یہ بہت جلدیوں میں ہوگا نا پردیش میں اس سے ملتا جلتا واقع ہے ریسنٹ ہے دھنگا مشتی شروع ہوگی انہوں نے کہا ہم نے آپ کے ساتھ شادی کرنی نہیں آپ جائیے تشریف لے جائیے وہ اپنی طرح سے دھمکی دیتے ہیں پھر برات تو واپس جائے گی یہ ایک ایسا واہیات سا گر ہے ان کے ہاتھ میں یہ لڑکی والے بیچارے شرمندہ ہوں گے فزے ہوئے مسیبت زدہ انہیں جس طرح چاہے ایکسپلائٹ کر لو استحصال کا عالم دیکھئے ورنہ پھر ہم واپس جائیں گے تو ریزن کیا تھی سر وہ آپس میں جہیز کا جگڑا اس پہ اس نے اپنے قریبی عزیز سے شادی کر لی گئے وہیں پہ ہوگی پاکستان جو بڑے ہو جے دیہات نے پینڈ نے جدے چھ برات اگر دوسرے شہر چھوڑنا دے پینڈ جائے تھے پہلے پینڈ ڈالے روٹی کھان دے اچھا وہ لڑکے والے ہوں گے نا جی لڑکے والے لڑکے والوں کے ساتھ ایک روایتی بدسلوکی ہوتی ہے ہماری طرف ایک عجیب سی چیز ہے اس کو سٹھنیاں کہتے ہیں آپ نے سنی ہے سٹھنیاں جس میں لڑکے اس کے عزیز و اقارب خاص طور پر اس کی ماں و بہنوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے ایسی پوئٹری ایسی عجیب و غریب چیزیں یہ بندے کو تپ چڑھ جاتی ہے تو یہ اسی کا شاکسہ نہ ہوگا کیونکہ تم ہماری لڑکی بھی آنے آئے ہو وہاں ٹک کے بیٹھو اچھا سر میں تانوں ایک جنمن گلدہ سا ساڑھا جڑھا اب آئی جڑھا ساڑھا پینڈے نا لسان واب اتھے آج بھی ارو آج ہے کہ اگر تسی لڑکی نو ویاں ناسے گئے پہلے ایک وڈا پتھر لڑے نے چکنا ہے اگر وہ لڑا نہیں چوک سکتا تو براچوں کوئی ایک بندہ ایسا جڑھا پتھر چوکے تے کوری دے کارتا لے جائے گا تے انہوں نے کوری دے نہیں پھر کوری بھی ہوتا نہیں ویاں کر دی دوہزار انیس میں ایک واقعہ پیش آیا میکسکو میں کہ بارات کا انتظار ہو رہا اور دولہ نظری کہیں نہیں آرہا وہ غائب تھا اس کا حساب کتاب کیا گیا ہوگا ان کے جی روح زمین پر وہ ہے ہی نہیں تھوڑی دیر میں ایک پیرا گلائیڈر آ کے اترا اور یہ وہی تھا ساڑھے پاس دولہ گیا وہ اوہی نا سانشاہ کے پیاندہ کس بات کا درائیور نا بیگ اٹر سے پی رہا تر میرے بھائی کی منگنی تھی اچھا وہ رشتہ کروانے والی جو تھی نا جی اس نے کہا آئے میں آپ کو لڑکی والوں کے گھر لے کے چلتی ہوں وہ جناب ہم اس کے ساتھ چلے گئے چیچا وطنی جانا تھا اجھے چیچا وطنی جانا تھا ہاں جی آپ کہاں تھے یہ بتا دیں اسی جناب سائی وال پہنچے تھے سائی وال اوہو وہاں سے بھی کم اس کم آدھے گھنٹے کا ساتھ نہ یار قریب وہ کہیں اور پہنچو پہنچ گئے ہی نیڑے پہنچ گئے نا جی ہڑپے سے شروع کرو ہاں ہڑپا جو بائی پاس کروز کیتا اسی کیا ٹیلی فون کار گئے جتے جانا ہیں انہیں ٹیلی فون کیتا وہ ٹیلی فون بند سی ہونا کوڑیا لے آندا اسی جناب چیچا وطنی پہنچ گئے اسی اڈے تے بیٹھے ہو دے پکاوڑے ہیں گرم گرم روٹیاں کھا دیاں سمجھنا آوے جانا کے دیرے بار بار مائی نو آکھیے اور ٹیلی فون دے چیک کر پہ ٹیلی فون آفیس ہی جی اچھا جی کامو کی میں ایک عجیب و غریب باگ کیا ہوا تھا برات لیٹ پہنچی کافی گھنٹے پتہ کیا ہوا میز بانو نے سب سے پہلے برات کی خوب دھلائی کی وہ پھینٹی لگائی اچھا جی ببو رانہ کی محبت سے سرشار میں آج یہ کام کرنے لگا ہوں کہ لوکل پولیس کو میں مشورہ بھی دینے لگا ہوں ان سے گزارش بھی کرنے لگا ہوں کہ اگر ان کا جھگڑا لڑائی شڑائی ہو جائے دونوں فریق لڑ پڑے تو باجوں والے جو ہیں ان کی پیمنٹ نہیں مرنی چاہیے اس میں ایس ایچو کو رول پلے کرنا چاہیے ساڑھے بار ایک بار ہی پائی پھیڑ ہوئے واقع ہوئے ایسی ہی ڈراما کرن گئے تے ہو ریڈ پہ ہی بغیار پرمیشن تو سی پھڑے گئے تھانے لیا گیا سانو پول سلیں آگے سانو گالان کٹییاں پہلے اللہ زندگی دے ہوئے پھول لگر دے رانوں کا علاقہ رانے جڑے او آئے سمسا میں چھوڑا آنا تھے آپ کو بتایا ہمارا پروڈیوسر بلال جعوید اس کا بھی علاقہ وہی ہے اور وہ بھی رانہ ہے وہاں کا آج انہوں نے اس کر کے لے رہے ہوا کہ او دو انہوں نے ایک عسام سی میں رہتے ہیں انہوں نے گالی یاد بھی نہیں رہی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں لمبے جاگیر ایک جگہ ہے پھر رانہ پھول خان جن کی وجہ سے پھول نگر ہے رانہ اقبال اگر وہ آج سن دے ان کے تو وہ یہ ضرور رکھن گے کہ وہ دو جڑے ایکٹران چھوڑا آیا سی انہوں نے ایک زفری خان بھی سی یعنی اندازہ کریں اس وقت کسے خبر تھی کہ یہ زفری خان بنے گا آگے چل کے دہ فیمس زفری خان اینڈ اینڈ یہ پھر ایک بڑے پیارے رانہ صاحب تھے وہ وفات پا گئے ہیں پیپلز پارٹی کے بڑے تھم ہوا کرتے تھے پیپلز پارٹی پنجاب کے ان کی فیملی نے وہاں پر یہ جو زو ہے نا رانہ فارمز وہ بنایا ہے رانہ شوکت جن کا ایک ریسٹورانٹ تھا اپنی طرز کا بیسٹ ٹرکش فوڈ اگر لاہور میں کبھی سرب ہوا ہے تو ان کے گھر کے بلکل پاس ہی تھا میک برگر میک برگر مین بولیوارڈ پہ تھا اور وہاں کی ڈش تھی شیشتا وک اور سبحان اللہ کیا شاندار کھانا تھا اس ریسٹورانٹ کا رانہ ایک بار سادہ میں سر کمپین سونگ بھی گایا الیکشن دا دو تینوری الیکشن لڑے نون لیگ لوں تمہیں اس شرط پہ انہوں نے جڑوایا ہو سویرے ساڈ تین چار بجے ساڈے چونے ساڈے ساڈ اپنے کمریج بولایا ایتھے بیٹھوئے ایکٹر ہو تسی کالا رنگ سارو دا کم اس کم چھ ساڈے چھے فٹ کٹ دوے گا اسی بیگ کبرہ آئے کہ انہا تو کیا میں کہا جی میں ہیرو دا رول کرنو کہ تو میں کوریدہ پیو ہوں انہوں نے کہا میں سنگر ہوں کہ انہا گانا سنا سچی مچھی سر آکے ہیں انہیں گانا کونہ سنایا کہ انہا کنڈی لاؤ ساڈیا لتاں کا من لگ پی انہا کنڈی کو لوا رہا باہر پہلے بوہ کھول کے دیکھو کوئی نڈی تیری آئے تھے نہیں باہر پہلے سار کوئی نہیں کہ انہا کنڈی لاؤ کنڈی لاؤ کہ انہا بیٹھو پہلے سٹیوں نے کی شروع کہ تُو سانتوں مان دے پتلا دا ساڈی 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 یہ پہلے مرنڈاڈی سی بھاچو بیلان دن دے رہا ایسے چلے پہنے کا ایٹھا گیا انہا یہ جے پہنے میں کروا کے رہا ہم چڑھتا راتی نوز رات we'll take a break stay with us